میں تو جب سے میں نے یہ ڈیٹیل تھوڑی سی جانی ہے یہاں ڈاکٹر دوست بھی بیٹھے ہوں گے میڈیکل سائنس کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے سننے والوں میں کئی دوست اس فیلڈ کی آگائی رکھتے ہوں گے میں تو اس کی عبجت سے بھی واقف نہیں ہوں لیکن میں نے جو انفرمیشن پڑھی ہیں مستند ذرائع سے آپ یقین جانئے میں حیرت میں گوم مکم اب تو ہر بچہ جانتا ہے کہ ایک ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے مجھے نظر پڑ گئی ہمارے بہت امہترم ڈاکٹر کرامت صاحب تشریف فرما ہے آپ نے کیمیسٹری میں پی ایچ ڈی کی گئی ہے پی ایچ ڈی کی گئی ہے یہ اس بات کو زیادہ با خوبی سمجھے گئے آپ یقین جانئے میں حیرت میں گوم ہو گیا حیرت میں گوم ہو گیا ڈی این اے یہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ عام طور پہ پوری دنیا میں اس وقت جنیٹک سائنس کا بڑا مشہور ہے ڈی این اے کہ انسان کے جو سیل ہیں ان کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کے ذریعے اس انسان کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے جتنی انفارمیشن ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہے یہ ڈی این اے کے ٹیسٹ ہے آپ ذرا حیران ہوں گے یہ جو آپ کے ہاتھ میں پینسل ہوتی ہے اور اس پینسل کے آگے وہ جو سکہ ہوتا ہے وہ سکہ کمو بیش ایک میلی میٹر کا ہوتا ہے ایک میلی میٹر کا اس میلی میٹر میں جس خلیے کا جس سیل کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اتنی سی جگہ پہ ایک ہزار سیل آتا ہے ایک میلی میٹر میں اور ہماری باڈی جو ہے وہ جن سیل سے بنی ہوئی ہے وہ اس کی تعداد ٹریلین میں ہے کھربوں میں ہے کھربوں سیل ہے ہماری باڈی میں اور ان میں سے وہ ایک سیل کوئی چھوٹا سا جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا جنیٹک سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس ایک سیل میں اور یہ ہر سیل میں رب نے انفرمیشن رکھی ہے انسان کی باڈی کی انفرمیشن اللہ نے اس اتنے سے چھوٹے سے ذرے میں اتنی رکھ دی ہے کہ اگر اس کو ڈیکوڈ کر کے پیجز پہ منتقل کیا جائے نا تو اس ایک سیل کی انفرمیشن کے منتقل کرنے کے لیے دس لاکھ سفے چاہیے دس لاکھ پیجز چاہیے ہیں اور وہ ٹریلین سیل ہے انسان کی باڈی میں انسان کی باڈی میں ایسے ہی تینی رب زلجلال نے فرمایا تھا اے بندے تُو دائیں بائیں کہیں نہ دے اپنے اندر دیکھ تمہیں اپنے اندر ہماری معرفت کی کئی نشانیاں دکھائی تھی تمہیں اپنے اندر نظر آئے گا کہ ہماری قدرت کی طاقتیں اور گستیں اور عزمتیں کیا کیا ہیں کیا کیا ہیں آپ یقین جانئے کہ ابھی تو بدکسمتی سے سائنس کی ترقی انہوں نے کی ہے جن کا قرآن سے واسطہ کوئی نہیں ہے جس دن امت مسلمہ کے جوان سائنس کے علوم سے بہرہ مند ہو کہ قرآن کے سمندر سے موتی نکالنا شروع ہو گئے تو دنیا والوں کو پتا چلے گا کہ جن حقیقتوں کو ہم نے آج پایا ہے چودہ صدیہ پہلے رحمت کونین انہوں نے وہ ساری خیرات عطا کر دی